کشمیر صحبے کے اندر کورونا معاملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے وہی پر شہری عموات کی اگر ہم بات کریں گے تو جمہور صحبے کے اندر لگاتار شہری عموات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو تشویش کا باعث ہے کیا کچھ کل وزہ 24 گھنٹو کے دوران جمہور کشمیر کے سورتحال سامنے آئی آسپ آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد ہم گورنر انتظامیہ ال جی انتظامیہ کی بھی بات کریں گے پہلے ذرا آدہ دشوار سرکار کی طرف سے جزاری کیے جاتے ہیں کیونکہ سرکاری بولیٹن ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ بارہ مجھے سے پہلے اچھی خبر یہ کہ سہتیابی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ مسلسل دوسرے روز تین ہزار سے زیادہ مریض سہتیاب ہوئے چھتیس سو تین ان مریضوں کی تعداد جن کی کل چھٹی ہوئی ہے اسپتالوں سے جو کوویڈ نیگیٹیو آئے ہیں اب مزید 65 لوگوں کی موت ہوئی ہے تو یہ آکڑا اوپر جاتے ہوئے وقت تشویش اس وقت زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ دو دنوں کے اندر 130 لوگوں کی یونین چیٹری کے اندر جان گئی ہے اور نئے کیسز 45-9 جن کے تصدیق پچھلے 24 ہنٹوں میں ہوئی ہے ان سب کے بیچ میں سات گھروں کے اندر تل امبات ہوئی ہیں یعنی 65 لوگوں کی موت ہوئی دوشتر اسپتالوں میں لیکن سات لوگ جو گھروں میں اس وقت تھے آئیسو لیٹتے ان لوگوں کی موت ہوئی ہے اسی طریقے سے ان میں کل 21 خواتین بھی ہیں 65 میں سے جن کے امبات ہوئی ہیں دوسری طرف تشویش کی بات یہ کہ جمہوں کے اندر تھوڑی سے نرمی برتی گئی تو وہاں پر کوویڈ ٹیسٹنگ کا سلسلہ تیز کیا گیا تیس سے زیادہ لوگ جو پوزٹیف آئے گئے ہیں یہ تھوڑی دیر میں خبر آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن بارہ آفٹیشل آئیٹی ڈیپارٹمنٹ کے رڈی ڈی کے بی پی کے اور رنبیر پریس کے جن کے کوویڈ پوزٹیف ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہوں صبح کے اندر جہاں پر ہائی پروپائل ایریاز یا ہارٹ سپورٹ جن علاقوں کو دیکھا جا رہا تھا وہاں پر کیسز میں ضرور ڈپ ہوا تھا کمی آئی تھی ان علاقوں کے اندر جہاں پر کام کاش دوبارہ شروع ہوا ہے سرکاری ملازم کام پر لوٹے ہیں دو چار دنوں سے جہاں پر تھوڑی سی نرمی بھی ہو رہی ہے نقلو حرکت محدود کی گئی تھی لیکن دوبارہ شروع ہوئی تو وہاں پر کوویڈ پوزٹ کیسز کی دوبارہ سے تصدیق ہونے لگی ہے یہ اس وقت انتظامے کے لئے تھوڑی سی ایک فریشانی بڑی ہے